تم بتاؤ ممتاز قادری کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے تم نے ممتاز قادری کا پانچ سال بتاؤ تم نے ایک جلوس بھی ممتاز قادری کے لیے نکالا تم نے ممتاز قادری کی خاطر ایک پرچہ بھی اپنے اوپر لیا تم بتاؤ تمہاری مسجدوں میں ممتاز قادری کے بارے میں کتنے جلسے ہوئے تم نے جمعہ پر ممتاز قادری کی کتنی حمیت کی اب تم کہتے ہو ممتاز قادری ہمارا ہے اور پھندے کو توجہ پھندے کو چومنے کے بعد ممتاز قادری نے خود فندے کو چوما وہ رسے کو چوما اور رسے کو چوم کر کہا ہے فندے میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تُو میرے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان پہنچانے کا سبب بن رہا ہے تُو واسطہ بن رہا ہے مجھے حضور تک پہنچانے کا اور پھر اس نے کہا کہ تُو سبب بن رہے ہو فندے کو اس نے چوما کہا کہ میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ تیرے جانے کے بعد مجھے حضور سے ملاقات ہو جائے گی اور اس نے کھڑے پر پھٹے کر پر کہا کہ لبیک یا رسول اللہ تمہاری مسجدوں میں اور تمہاری محفلوں میں اور تمہاری اجتماعات میں کبھی زندگی میں بھول کر کبھی کسی نے یا رسول اللہ نہیں کہا کس موں سے کہتے ہو ہم ممتاز قادری کو ماننے والے ہیں حضور کے غلام حاضر ہیں ان کے وارث موجود ہیں ہاں ہاں ان کے وارث موجود ہیں اور ممتاز قادری کا وہ کلپ قیامت تک حضور کی امت کے لوگ سن کر اپنے سر فخر سے بلند کرتے رہیں گے اس نے کہا کہ میں نے کوئی اپیل نہیں کی اس نے کہا میں نے کوئی اپیل نہیں کی میں تو ملا بھی نہیں میں تو ممتاز قادری کو ملا بھی نہیں جیل میں تو اس نے کہا کہ جو ان کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے تو اس کو اندر بیٹھے ہوئی بھی پتہ تھا میرے وارث کونیں آج اس کو اندر بیٹھے ہوئی بھی پتہ تھا اور اس نے کہا کہ میں اپیل کرنے کو خلاف شرح سمجھتا دسو جی قیامت تک آنا لیا نسلا قیامت تک آنا لیا نسلا اور کتنا سرفخر نال بلند کرنگے یہ ہے ممتاز قادری تو جیل میں بیٹھ کر بھی کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو یہ ہے وہ ممتاز قادری